بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز المزان گروپ کے آج ایک ایسے فنڈ کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں جس کے بارے میں آج سے پہلے کسی بھی انسان نے بات نہیں کیا یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے آپ کو ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑی کمپلیکیٹڈ ٹائپ کا فنڈ ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیسک فنڈز کے اندر پاسے ہوئے ہیں ان کو وہ زیادہ ایزی لگتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک تھوڑا سا پچیدہ فنڈ ہے تو لوگ اس حوالے سے اس فنڈ کے بارے میں بات نہیں کرتے لیکن اس کا لانگ ٹرم اس فنڈ کے اندر انویسٹ کرنے کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی فنڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اس فنڈ کو رکھا گیا جی فنڈ آف فنڈ یعنی مہنزان فینانشنل پلیننگ فنڈ آف فنڈ اس کا رکھا گیا ہے اس کا جو انویسٹمنٹ اوبجیکٹیو ہے وہ ہے جی مہنزان فینانشنل پلیننگ فنڈ آف فنڈ اوبجیکٹیو تو جنریٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایس پر رسپیکٹیو ایلوکیشن پرین بائی انویسٹرم مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس فنڈ کے اندر آپ کو مختلف طرح کے پلیننز دیا جاتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر ہے کہ جی آپ زیادہ رسک لینا چاہتے ہیں کم رسک لینا چاہتے ہیں بلکل کم رسک لینا چاہتے ہیں نہ ہونے کے برابر رسک لینا چاہتے ہیں تو یہ فنڈس ڈیفرنٹ سٹاپ کے اس کے اندر پلیننز دیتا ہے ضرورت پلین تھیانی کے برابر رسک لینا چاہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے اگرائیسف الیوکیشن پلین ہے تو اس کا جو میکسیمم ہوتا ہے وہ ایسٹ میں شہری کمپلینٹس ایک فٹی فانڈز یعنی فانڈز کے اندر انویسٹ کرتا ہے جیدہ تار اور بہت کم جہاں وہ فکسٹ انکم فانڈز کے اندر اس کی انویسٹمیٹ ہوتی ہے اسی طرح آپ جتنا ڈاؤن جائیں گے اتنا یہ آپ کا جو رسک ہے وہ کم ہوتا چاہے گا لیکن آپ کو یہاں پہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کون سے چوز کرنا ہے اگریسیف سے مراد ہے کہ یہاں پہ کافی جیدہ رسک ہو درجے کا اور ویری کنزیٹو تقریباً نہ ہونے کا جو رسک ہے لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مطلب جتنا کم رسک ہوگا اتنا کم آپ کو پرافٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اس کی انویسمنٹ سٹریٹیجی یہاں پہ موجود ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگریسیف الوکیشن پلانز کی جو انویسٹمیٹ ہوتی ہے اور تیگرم سے 65% جو ہے وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر ہوتی ہے 25% جو فکس انکم منی مارکیٹ اس طرح کی جگہوں پہ انویسٹ کرتا ہے جیسے کہ گورنمنٹ سیکیورٹیز جہاں پہ لاز کا خطرہ تقریباً کم ہوتا ہے اسی طرح موڈریٹ الوکیشن پین ہے 45% ایکوٹی میں انویسٹ کرتا ہے اور 45% ہی فکس انکم کے طرح اسی طرح کنزیٹو ہے وہ 20% جو سٹاک میں اندر اور 70% گورنمنٹ کی فکس سکیمز کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے اسی طرح ویری کنزیٹو ہے لوکیشن پین ہے جو کہ 100% جو وہ فکس انکم پلین کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو ٹام جو اس کے پروفارمک فانڈز ہے اس کی ایکسیس دی جاتی ہے وہ بھی صرف ایک پلین کے اندر رہتے ہوئے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس فانڈ میں آپ کو خرید دیں کس کی انویسمنٹ کریں وہ سارا کام یہ فانڈز آپ فانڈز کے اندر انویسٹ کر کے آپ ایک ہی جگہ پہ یہ سارا کام کر سکتے ہیں پروفیشنل مینجمنٹ ٹیم میں جی اور سپر ویژین میں ہاں رڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے ایک سینئر ایڈوائزر کے انڈر ہوتی ہے چوز دس انویسمنٹ ایف یو آر سیکنگ آپ اس فانڈ کے اندر تب ہی انویسٹ کریں کہ اگر آپ کا گول اس طرح کا ہے فار ایزمپل آپ نے کوئی گول اچھیو کرنا ہے کہ مجھے پانچ سال بعد اتنے پیسے چاہیے تو میں اس پلین کے اندر انویسٹ کروں تو یہ آپ کا ایک ڈیزائر انویسمنٹ ہے آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ انویسمنٹ انویسمنٹ پلین ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ تھوڑی تھوڑی کر کے انویسمنٹ کرتے ہیں اسے آپ کو آپ کے فنڈ کے بارے میں معلومات زیادہ ملتی ہے آپ کو نقصان ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی انویسمنٹ کم ہوتی ہے لیکن لانگ ٹرم اس میں آپ کو اچھا فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ایلوکیشن سٹریٹیجی موجود ہے جو کیا ریڈی ہم لوگ ڈسکرس چکے ہیں ریس پروفائل جب وہ ڈیفرنس ہوتا ہے فنڈز کی فیکٹک میں بات کروں تو یہ ایک ایک اوپن اینڈ فنڈ ہے اور اس کے بعد ہم لوگ یہ شروع ہو گا تھا دو ہزار تیرہ سے اس کا سائز ٹو ایٹی ملین ہے اس کا رسک جب وہ میڈیم ٹو ہائی ہے دپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی پروفائل جہاں پہ سلیکھ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی مینجمنٹ فیس جب وہ تقریباً ایک پرسنٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایکچول ریٹ آف مینجمنٹ فیس فنڈ پرسنٹ فرنٹ اینڈ لوڈ ڈیفرنٹ ہے آپ کی انویسمنٹ کے اوپر آپ کی رسک پروفائل کے اوپر یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ بیک اینڈ کا کوئی لوڈ نہیں ہے ریٹنگ اس کی کافی اچھی ہے تو زیادہ اچھی تو نہیں کہتے لیکن اچھی ہے اب نیچے یہاں پہ فانڈز کی پروفارمس ہے پچھلے تقریباً سات آٹھ سال کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگریسیف کے اندر کیا چل رہا ہے تقریباً دوزار دیس کے اندر 1.1 پر 3% دیا تھا 22 کے اندر مائنس میں گیا تھا 21 کے اندر 27% تھا اسی طرح یہاں پہ موڈریٹ الوکیشن پلان ہے تو اس کا یہاں پہ ریسپانس اچھا رہا ہے پچھلے چار سال اسی طرح کنزرویٹیو کا تقریباً یہ بھی اچھا رہا ہے تقریباً یہاں پہ نقصان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں پہ نیچے آ جاتا ہے ویری کنزرویٹیو تو وہاں پہ بھی تقریباً آپ کو نقصان جب وہ نہ ہونے کے برابر ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سسٹیمیٹک انویسمنٹ پلان ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک کے ساتھ معایدہ کرتے ہیں کہ جی میں ہر تین ماہ بعد چھ ماہ بعد منتلی یا سدانہ کے بنیاد پر آپ کو ایک فکس پیسے یہاں پہ میں انویسٹ کروں گا تو اس کا مجھے منافع بلے گا تو آپ یہاں پہ ایک ٹائم پیریڈ بھی سیٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ ایک زیمپل کے دور پہ آپ کہتے ہیں جی میں تقریباً دس ہزار پیا دوں گا ہر تین ماہ بعد اور میں تقریباً دس سال کا بینک سے معایدہ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ ایکسپٹ کر لیں کہ جی پندرہ پرسنٹ آپ کو ملے گا انویولی منافع کیونکہ کام انڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی پندرہ پرسنٹ آپ کو منافع ملے گا تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس کے اندر کوارٹرلی انویسمنٹ کروں گا میں مہانہ بھی نہیں کر سکتا تو یہاں پہ کیلکولیٹ پہ کلک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ نے دس سالوں کے اندر چار لاکھ روپے بینک کو دینے ہیں اور بینک آپ کو ریٹرن کے بدلے میں نو لاکھ باون ہزار پہ تقریباً دے رہا ہے اب یہ ایک ازیوم ہے یہ فکس نہیں ہے کہ جی اتنا ہی ملے گا یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ بارہ تیرے تک بھی جا سکتا ہے یہ کم ہو کے چھ ساتھ تک بھی آ سکتا ہے تو یہ فکس بلکل بھی نہیں ہے تو آپ اس میری بات پہ بنا رہی ہے کہ جی آپ نے تو اتنا شوکر کروا ہے یہ ایک ایزیوم ہے بینک کا ایک کلکولیٹر ہے جو آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ اتنا آپ کو منافع ہو سکتا ہے اور بھی کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ اس فانڈ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کو آپ کا دیجٹل اکاؤنٹ انویسمنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا تب ہی آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو فانڈز بتا دے گا کہ جی اس ڈیٹ تک آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہر ماہ پیسے ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ وہاں سے کاٹ کے آپ کی انویسمنٹ کر سکے امید کرتا ہوں ویڈیو چلے کیوں کی مزید اسی طرح کی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا مات شکریہ